سعودی عرب میں پاکستانی صفیر راجہ علی اجاز نے اپنے ہم وطنوں کو پیغان دیا کہ وہ سعودی عرب میں رہ کر کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے حکومتی قدمات کا ساتھ دیں اور خود کو کرونا وارث سے دور رکھیں یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سعودی عرب کی حرمت سے دعون کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سفیر پاکستان راجہ علی اجاز تمام ہم وطن پاکستانیوں کو اپنی طرف سے اور سفارت خانہ پاکستان کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اس بیماری کی مشکل گھڑی میں تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے ہوں گے جو کہ پاکستان اور سعودی حکومت وقتاً فوقتاً بتا رہی ہیں میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سختی سے ان تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے رہیں جن میں خاص طور پر کرفیو کی وقت باہر نہ نکلنا غیر ضروری ملنے ملانے سے پرہیز اور باہر نکلتے وقت ماسک اور دستانوں کا استعمال شامل ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وائرس کو شکست صرف اسی صورت میں دی جائے سکتی ہے جب ہم سب مل کر ایک ذمہ دار شہری اور سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر ہونے کے ناتے اپنی ان ذمہ داریوں پر نہ صرف خود عمل کرے بلکہ اپنے آس پاس دوسروں کو بھی اس عمل کرنے کی نصیحت کرے میں اس موقع پر سعودی حکومت اور خاص طور پر سعودی بادشاہ اور شہزادہ ولی اہد کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس بیماری کو سعودی عرب میں ختم کرنے کے لیے بہت سارے عملی اقتامات کا اعلان کیا اس میں خاص طور پر سعودی بادشاہ کی طرف سے کرونا وائرس سے متاثر تمام مریضوں کا مفت علاج شامل ہے بوقت ضرورت آپ اس کا فائدہ اٹھائیں اور اگر آپ کو ذرا سا بھی شک ہو کہ آپ سے کرونا وائرس کی کوئی علامت ظاہر ہے تو فوراً اپنے قریبی اسپتال میں جا کر مفت علاج کروائیں یہ یاد رکھیں کہ اس موقع پر آپ کی ذرا سیلا پروائی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان اور دوسرے ساتھیوں کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال سکتی ہے اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ انتہائی احتیاط سے کام لیں اور ہرگز اس وائرس کو آسان نہ لیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سعودی عرب میں ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں گے اور اپنی اور اپنے ساتھ والوں کی زندگیوں کو خاص اہمیت دیں گے میں سفارت خانہ ہما وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے کسی بھی مشکل صورت میں ہمارے نمبر پر رابطہ کیجئے پاکستان زندہ باد پاکستان سعودی دوستی پائندہ باد خانہ وال حکومت پنجاب کی ہدایت پر لاکڈان کے دران عوام کو سستی سبزیوں پھلوں کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے بولی کے عمل کی سختی منیٹرنگ کی ڈپی کمیشنر نے علیل صوبار ڈسٹک ہیڈ کو آٹرز کی مندی کا دورہ کر کے نلامی ڈیمانڈ اینڈ سپرائی کا جائزہ لیا انہوں نے کہا مندیوں میں آنے والے آرتیوں پھڑیوں اور شہریوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے سینٹائزر گیٹس کی تنصیب جلد اور جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سرپرستراوی پریس کلپ نول پلارٹ رائے شیر علی خن صدرحال پاکستان مسلم لیگ یو اے ای جنہوں نے پاکستان میں کرونا وائرس کے خلاف لڑنے والے ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف پاکستان آرمی اور پولیس اور میڈیا ورکر کو سلام بیش کیا آئیے مزید ان کی زبانی سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پاکستان میں کرونا کے خلاف فرنٹ لینڈ پر جنگ لڑنے والے پاکستانی ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف پاکستان آرمی کے نوجوان اور پاکستان پولیس کے نوجوانوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر پاکستان کی بقا کی خاطر اس مزید مرض کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں سلام آباد ایمین اس طاقت علی باسی کی ساغری سرکل کی کنٹیم کنٹرول پریٹ پر آٹا سیل کروا رہے ہیں سردار مارکیٹ کے قریب مصدق پلازا کے سامنے کنٹرول ریٹ پر آٹا کا اتحالہ دستیاب ہے سلام آباد گھوری ٹانوے امیرے جماعت اسلامی والخدمت فانڈیشن کا مشترکہ کرونا رلیف کیمپ کا دورہ امدادی راشن کی پیکنگ اور پروگرام کی رلیفنگ کی مدد کرنی چاہیے ریفنگ پلیگ کی مدد کرنی ہے اور پھر مدد کرنی ہے تاکہ لوگ دوبارہ اپنے پاہ پر کھڑے ہو سکیں انہوں نے اپنی ٹیم کے مہترین کام کی حفظہ فضائی کی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی گئی آنے والڈیپٹی کمیشنر اور ڈیپپیو کی زیر استارت کرونا وائرس کے دورانے شیخ خودونوش کی فراہمی بیلہ تحصیل جاری رکھنے کے لیے اجلاس منقط کیا گیا اجزامی اور پولیس کے درمیان کوارڈینیشن بکا بھی جائزہ لیا گیا ظلہ میں آنے والے تبلیغی فراہ پر نظر رکھی جائے اگر کسی جگہ پر تبلیغی جماعت کی موجودگی ہو تو اس کو فوری طور پر ایس اوپیس کے مطابق کرونٹائن کیا جائے اکارا پولیس مستقین تک راشن پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے ڈی ایس پی صدر سرکل اکارا مستقین کی مدد کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے اس وقت یہ ہمارا فرض ہے گریب اور مستقین لوگوں کی مدد کریں اور سب بہتصیت لوگوں کو چاہیے وہ مستقین کی مدد کرنے کے لیے بھر چڑھ کر حصہ لیں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے پولیس گریب اور مستقین لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اپنا کردار رہا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی ملک بھر کی طرح اسلام آباد میں کرونا وائرس کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر بھی بھرک اور لاکڈاؤن کیا گیا اور دفعہ 144 نافذ کر دی گئے تاہم اسلام آباد تھانا سبزی منڈی کی حضور میں واقعہ منڈی میں لوگوں کی پھیل لگی ہوئی دکاندار اپنی دکانیں چمکا کر بیٹھے ہیں دفعہ 144 نفاظ کے کھلن کھلا خلاف فرضی ہو رہی ہے مقام اٹھانا کی پولیس سمیت دیگر افسران سبزی منڈی میں لاکڈاؤن کی ببندی نہ کروا سکے دوسری جانے دکانیں اور سڑک کناریں لگائے جانے والے ٹھئیوں کا خاتمہ نہ ہو سکا اسلام آباد پولیس اوامی خدمت میں پیچ پیچ اے ایس پی حمدہ مہیا ٹیم شہریوں میں ماسک اور ہینڈ سنٹائزر تقسیم کیے اے ایس پی حمدہ نے شہریوں کو کرونا کے متعلق گاہی بھی فراہم کی اسلام آباد پولیس ازمائش کی اس گھڑی میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہے پولیس افسران جوان انتہائی انمانداری مہنر کو نگن سے اپنے فرائز منصیب انجام دے رہی مہدی پار پر روڑنس دی جو خجرہ پر پولی خراب ہونے کی وجہ سے محکمہ ہائیوے کی غفلت لاپروہی سے بڑا حاصل روڑما ہوا موٹر سائیکل سوار دو زکمی اور خاتون ہلاک ان پر دفعہ تین سونی تاظرات پاکستان کے تحت مقدمہ درشت کرنے کی اپی موسیقی